بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں غلام اسفا اور آپ دیکھ رہے ہیں غلام اسفا اوفیشل یوٹیوب چینل آج ایک اور نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے کہ میرے پہلے آئیڈیا کی طرح میرے دوستوں کو میرا آج کا بزنس آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ہے بھائی جان فورز والوں کے ساتھ آپ صرف تیرہ ہزار رپے کے ساتھ ڈسٹریبیوشن لے سکتے ہیں اور آپ منتلی ارننگ جو ہے سترہ سی ہزار رپے بہ آسانی کر سکتے ہیں اور میں آج اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ دو طریقوں کے ساتھ کاروبار کو کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی خاصی ارننگ جرنیٹ کر سکتے ہیں دوستو بھائی جان فورز والوں کا میں نے کال بھی ایک ویڈیو بنائی تھی شاید ویڈیو لمبی ہو گئی تھی اور بہت سے دوستوں کے مختلف سوالات تھے تو آج کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جواب بھی دوں اور اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ دوسرے طریقے پر کس طریقے کے ساتھ عمل کریں گے اور کس طریقے کے ساتھ آپ پیسے کمائیں گے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے بزنس آئیڈیا کی جانب دوستو آج کا بزنس آئیڈیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی جان فوڈز والوں کا لیے ہے کہ آپ بھائی جان فوڈز والوں کا ڈسٹریبوشن لیں اور پیسے کمائیں آپ نے ڈسٹریبوشن کیسے لینے نہیں ہے دوستو زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں اپنے دوستوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے اور ان کی پیکنگ کیسی ہے مسالہ جات یہ پیک کرتے ہیں جن میں گرم مسالہ زیرہ کالی میرچ دھنیا سانف ساگو دانا اور بھی بہت سی ایٹ میں مجود ہیں تو دوستو وہ ایٹ میں پیک کرتے ہیں کس طریقے کے ساتھ ان کی پیکنگ ہے میں نے کال کی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا ہو سکتا ہے کسی نے کال کی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو میں تھوڑی سی آپ نے دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس جگہ پر کمپنی ہے اور آپ ان سے کس طریقے کے ساتھ رابطہ کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور ان کی پیکنگ کیسی ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان اور میاں والی سے یقصہ دوری کے فاصلے پہ پاکستان کے تقریبا مرکز میں زیلا لیہ کا مشہور سنتی اور کارباری شہر فتح بروہ کیا ہے آئیے آج لے چلتے ہیں آپ کو یہاں گوسیا بزار میں فرائیڈی ہے جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے بازار میں رش کم ہے اور آئیے ہم یہاں پہ آپ کو بھائی جان فوڈ آفیس میں لے چلتے ہیں اور پیش خدمت ہے آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور زبردست قسم کا بزنس آئیڈیا اور میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا بھی کہ بھائی جان فوڈ کی پروڈیکٹ جو ہیں ان کی پرائز وغیرہ بھی کیا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ دھنیا ہے یہ دھنیا ایک شاشہ جو ہے یہ پانچ روپے کی دکاندار کی سے یہ ایک پیکٹ ہے ایک پیکٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایک طرف سے ایسے نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے ایسے نظر آ رہا ہے تو یہ ایک پیکٹ میں اللہ آپ کا بھلا کرے چار درجن ہوتا ہے یہ دھنیا یعنی دو سو چالیس کی اس کی دکاندار کی سیل ہے اور سونف کی پیکنگ بھی اسی طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ سونف کی پیکنگ ہے یہ بھی پانچ روپے کی سونف کا یہ ایک شاشہ ہے اور آپ یہاں نمائی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ آتھارٹی کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں ایک سپائری اس کی وہ بھی لگائی گئی ہے اس طرح ہر ہر پیکٹ پہ ایک سپائری لگی ہوئی ہے اور یہ بھی دو سو چالیس کی دکاندار کی سیل ہے تو یہ دو چیزیں ہیں پانچ روپے کی سیل والی اس کے علاوہ تقریباً تمام پروڈیکٹ جو ہیں وہ داس روپے کی سیل والی ہیں تو اس کے بعد جو میں آپ کو چیز دکھاؤں گا وہ یہ ہے اس سک بول کا چھل کا یہ داس روپے والی پیکنگ ہے اس کی سیل بھی دکاندار کی دو سو چالیس روپے کی ہے ویڈیو پہ آخر تک دیکھئے اگر اس پیکٹ کو کھول لیا جائے تو اس میں سے کچھ اس طرح کے شاشے نکلتے ہیں یہ ناردانے کے شاشے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے شاشے جو ہیں نکلتے ہیں اگر دوسری جانب آپ کے ہیں میں آپ کو دکھاؤں تو دوسری جانب اس طرح ہوتی ہے یعنی کہ مختلف قسم کیس پہ عام سی پرینٹنگ ہوتی ہے تو جی دوستو آپ نے ان کی پیکنگ تو دیکھ لی ہے ان کی پیکنگ جو ہے پانچ روپے والا اگر آپ پیکٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر اس کی جو پیکنگ ہے اٹھالیس پیکٹ ہوں گے یعنی کہ دوستو چالیس روپے کی سیل ہوگی تو اگر آپ دس روپے والی پیکنگ لیتے ہیں تو دس روپے والی جو پیکنگ ہے وہ آئیس میں چوبیس پیکٹ ہوں گے یعنی کہ آپ کو وہ بھی دوستو چالیس روپے میں دکاندار کی سیل ہوگی اور اب آپ کو یہ پیکٹ جو ہے میں نے بتایا ہے کہ ایک سو تیس روپے میں پڑے گا اور آپ اس کی جو سیل ہے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پر کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ ریٹ جو ہے کم کرنا پڑتا ہے تو لیکن اس کا جو ایسل ریٹ ہے آپ اگر ایک سو اسی رپے کا سیل کرتے ہیں تو آپ کو بچت آتی ہے پچاس رپے اور دکاندار کو بچت آتی ہے ساٹھ رپے اگر آپ کو ریٹ کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے ایریے کے حساب سے اگر ریٹ کم بھی کرنا پڑے تو آپ دس رپے ریٹ کم کر دیں چالیس رپے بچا لیں اس میں بھی آپ کو فائدہ ہے پرچیز کرنا پڑے گا جس کی ٹوٹل قیمت تیرہ ہزار رپے ہوگی ہمارے ایک ویورز نے کال کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ بھائی یہ ایک سو پندرہ رپے کا پیکٹ مل جاتا ہے بھائی ہو سکتا ہے مل جاتا ہو لیکن ہر بندے کی پیکنگ ہر بندے کا میار ایک الگ چیز ہوتی ہے ہمارا جو میار ہے ہماری اس کمپنی کا بھائی جان فوڈز والوں کا یہ میار اور وزن جو ہے بلکل پرپر رکھا گیا ہے کوشش کی ہے کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ کاروبار کریں تاکہ کسٹمر کو بھی نقصان نہ ہو دکاندار کو بھی نقصان نہ ہو اور ڈسٹریبیوشن لینے والے بندے کو بھی نقصان نہ ہو دوستو اگر آپ بھائی جان فوڈز والوں کے ساتھ بزنس کرنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک سو پیکٹ لے کر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسٹریبیوشن لینا چاہیں تو کم از کم ایک سو پیکٹ لینا پڑے گا اگر آپ ہول سیلر ہیں کوئی دکاندار ہیں تو آپ ان سے پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں ڈسٹریبیوشن میں بھی موبائل نمبر دے دوں گا ویسے بھی میں آپ کو موبائل نمبر بتا دیتا ہوں ان کا موبائل نمبر ہے 0300-5361-408 آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ڈسٹریبیوشن لینا چاہیں تب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ہول سیلر ہیں تو آپ پھر پچاس پیکٹ بھی مانگوالیں تو کوئی بات نہیں پچاس پیکٹ بھی آپ کو بھیج دیے جائیں گے اگر آپ کسی جگہ پر کسی بھی جگہ سے ہیں بقایا ان کا جو اڈریس ہے وہ خود ہی ویڈیو میں بھائی کاشف نے بتا دیا تھا اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے اتماد کی تو دوستو اتماد جو ہے آپ ان پر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے جاننے والے بھائی ہیں اور یہ فتح پور میں رہتے ہیں ایک یوٹیوبر بھی ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے آپ کے پیسے لے کر اتنے پیسے لے کر اس بندے کو میں بھاگنے نہیں دوں گا ان کے گارنٹی ہوگی یہ بندے بھاگ نہیں سکتے تو دوستو آپ گھر بیٹھے ان چیزوں کو ان پروڈیکٹس کو ملوا سکتے ہیں اور آگے سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کا طریقہ آپ ایک موٹ شکل لیں اس کے پیچھے جنگلہ راکھ کے آپ مختلف دکانوں پر سیل کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کسی کی نوکری کرنی کے بجائے آپ خود یہ کام کریں اگر آپ کو چالیس رپے ایک پیکٹ کے پیچھے بجت آتی ہے اور آپ ایک دن کے اندر پچاس پیکٹ بھی سیل کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہوا کہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ تقریباً دو ہزار رپے ہوگی مقصد دو ہزار رپے اگر تیس کے ساتھ ہم ضرب دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ساٹھ ہزار رپے آپ کو کم از کم پر منت جو ہے آپ بہا احسانی بچا سکتے ہیں اور دوستو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دوسرا طریقہ سے کس طرح سیل کر سکتے ہیں تو دوستو دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو خریدیں مثلا آپ یہ سمان خرید لیتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور آگے آپ سیل من رکھ لیتے ہیں آپ سیل منز کو ٹارگر دیں گے آپ دو سیل من رکھیں ان کو ٹارگر دیں کہ بھئی آپ نے پچاس پیکٹ ہر احال میں سیل کر کے آنے ہیں تو دوستو وہ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک ہزار سوری ایک سو اگر پیس نکلتا ہے پیکٹ نکلتا ہے تو اس سے آپ کی جو بچت ہے چالیس رپے اگر بچت بھی آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی ایک دن کی جو آمدنی ہے وہ چار ہزار رپے اور اگر اس کو ہم منتری پر کنولٹ کرتے ہیں تو پچیس کے ساتھ ضرب دیں ایک چھوٹی نکال دیں تو پھر بھی تقریباً ایک لاکھ رپے بنتی ہے اگر دوستو ایک لاکھ رپے بنتی ہے اور آپ نے پندرہ ہزار رپے بھی بندہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تیس ہزار ان کا خراجات نکال دیں اور آپ کی جو بچت ہے وہ تقریباً ستر ہزار رپے آپ کو پر منت بچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ